بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو بہت ہی یونیک سا بازوں کا ڈیزائن سکھانے جا رہی ہوں یہ ڈیزائن آپ اپنے دامن پر ٹراؤزر پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو انچ چڑائی میں ایک پٹی لی ہے اس کو ہم دورہ کر کے سلائی لگا لیں گے اب یہ میں ایک چوڑا سا پائپ پناوں گی لوپ ہے جو چڑائی میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے چوڑی لوپ بنانے کے لیے میں نے چوڑائی میں کپڑا دو انچ اس لیے لیا ہے کہ اندر اگر تھوڑا کپڑا زیادہ ہو تو لوپ تھوڑی چاندار ہو جاتی ہے اب ہم اس کو ایک سرے سے سوئی کے ساتھ دھاکہ ڈال کے گیرہ لگاتے ہوئے سوئی کو ہم دوسری سائیڈ سے نکال لیں گے اور پھر ہم اس کو سیدھا کر لیں گے چونکہ یہ سیدھے کپڑے کی بنی ہوئی ہے اور چوڑائی میں بھی زیادہ ہے تو اس کو سیدھا کرنا آسان ہے میرے چینل پر آپ کو بچوں بڑوں کے کپڑوں کی کٹنگ اور سٹیچنگ کے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے مزید وزٹ کیجئے اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور بیل کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب یہ دیکھئے 0.223 انچز یہ اس کی چڑائی بن رہی ہے اب ہم باریک والی لوب بنائیں گے اس کے لئے میں آڑا کپڑا لے رہی ہوں جو کہ چڑائی میں ایک انچ ہے ڈبل کر کے اس کو سلائی لگا لیں گے سٹارٹ سے ہمیشہ سلائی کھلی رکھتے ہیں اور آگے جا کر آپ اپنے حساب سے اس کی سلائی کو تنگ کر لیں چونکہ ہم نے سٹارٹ سے کھولی سلائی رکھی تھی تو ہمارے لئے اس کو سیدھا کرنا آسان ہوگا سٹارٹ سے اگر آپ تنگ سلائی لگاتے ہیں تو آپ کا پائپ سیدھا کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آتی ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی لیے سیدھا ہو رہا ہے کپڑے کو ہم پیچھے کی طرف پوش کریں گے اور دھاگے کو اپنی دوسری ہاتھ سے کھینچ دے جائیں گے اور یہ ہمارا پائپ اس طریقے سے سیدھا ہو گیا تین تین انچز کی میں نے لوبز کاٹ لی ہیں اب یہ چکور پیس لیا ہے تین انچ چوڑائی اور تین انچ کی لمبائی میں ہے اس کو اس طرح سے تکون کی شکل میں نے اس طریقے کر لیا ہے اور اب ہم لوب کو اس طریقے سے اس کے ایک اونے پر رکھ کر اندر کی طرف رکھتے ہوئے کپڑے کو فولڈ کریں گے اور سلائی کرتے جائیں گے ہم لوب کو دوسری سائٹ سے بھی اندر کی طرف رکھیں گے اس طریقے سے اور اس سائٹ کو اندر کی طرف فولڈ کر کے ہم سلائی لگا لیں گے لوب چھوٹی نہیں رکھنی ورنہ آپ کی لوب جو ہے وہ سلائی کے نیچے نہیں آئے گی تین انچ لمبائی میں لوب کافی ہے ہمارے لئے یہ دیکھئے اس صورت میں ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اوپر سے سلائی لگا لیں گے یہاں سے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ لوب جو ہے وہ سلائی کے نیچے آئے یہ ہم نے تمام اپنے پتیاں تیار کر لی ہیں ان کو ہم تراش لیں گے فالتو کپڑا ہم کٹ کر دیں گے چوڑی لوب جو ہم نے تیار کی ہوئی تھی اس کو میں نے کٹ کر کے دو دو انچیز کے پیسیز بنا لیے ہیں ایک پیپر میں نے ایک انچ چڑائی میں لیا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ تیار کردہ اپنی ڈیزائننگ پٹی رکھیں گے اور یہ لوب جو ہے اس کو ہم دھورا کر کے اس کے درمیان میں رکھ کر اوپر سے سلائی لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لوب کو اُلٹا کر کے رکھنا ہے اور یہ چوڑی والی لوب کو ہم نے ڈبل کر کے اس کے درمیان میں رکھ کر اوپر سے سلائی لگاتے جانا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ پوری پٹی تیار کر لینی ہے پٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے بازو یا دامن جہاں بھی ہم نے لگانا ہے اس کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے یہ میں بازو پر لگا رہی ہوں اس بازو کو میں نے سیدھا رکھا ہے اور یہ پٹی میں نے اس کے اوپر اُلٹی رکھ کر جو میں نے پہلے سے سلائی لگائی ہوئی تھی اسی سلائی کے اوپر سے سلائی گزاروں گی اب ڈیڑھ ان چڑائی میں میں نے ایک پیس لیا ہے اس کو اس طریقے سے میں نے پٹی کے ساتھ رکھنا ہے اور اس کی دوسری سائٹ سے میں نے جو پہلے سے سلائی لگائی ہوئی ہے اسی سلائی کے اوپر سے سلائی گزار کر اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اب ہم اس کو اندر کی سائٹ پہ فولڈ کر کے اس طریقے سے سٹیچ کر دیں گے سلائی مکمل کرنے کے بعد اب پیپر کو ہم الگ کر لیں گے امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں